اس کے بعد آتا ہے دوستو تھکان یدی آپ میں بہت تھکان رہتی ہے آپ تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور آپ میں تھکان ہو جاتی ہے اس کا سیبن شروع کریں گربی آرہی یہ گربی میں وسوس طور پر کریں آپ کی یہ تھکان والی سمجھ سے قتم ہو جائے گی آپ بہت زیادہ انرجک ہو جائیں گے بسواس نہیں کریں گے لیکن کر کے دیکھیں آپ کو بسواس ہو جائے گا گجب کی اوسدی ہے جس نے بھی اس کا پریوک کیا ہے وہ اس نے ایکسپ کیا ہے دوستو نید بھی آتی بہت لوگوں کو آج کل یہ پروبلم ہو گئی ہے حالکہ اس کا قرآن بھی تناؤ ہے تو اگر آپ کو نید نہیں آتی ہے تو آپ سونے کے ایک گھنڈے پہلے اس کا جوس پیئے آپ کو بہت اچھی نید آئے گی اتنی اچھی نید آئے گی کہ آپ جو سلیپنگ ٹیبلیٹ کھاتے ہیں ان سے بھی آپ کو کبھی ایسی نید نہیں آتی ہوگی جتنی اس سے گہری نید آتی ہے دیکھیں اس کو کر کے آپ کو یقینت بجا آئے گا فائدہ ہوگا دوستو ایک چیز ہو جن لوگوں میں روک پرتی نو دک چھمتہ بہت کم ہے کسی بھی بجے سے ہو چاہے بہت ساری دوائیہ لینے کی بجے سے ہو کوئی آپ نے ٹریٹمنٹ کروایا ہوسکی بجے سے ہو یا کسی اور کارنٹ سے ہو اس کو اپیوک کریں دس دک بہت ہے آپ کی روک پرتی نو دک چھمتہ کو اسٹیبل کرنے کے لیے کر کے جرور دیکھیں لا جوابوں سے دیئے دوستو لیور کی بہت سمجھ سے آئے لوگ سراب پیتے ہیں یا گھٹکا کھاتے ہیں ان سے لیور میں بڑی سمجھ سے ہو جاتی ہے تو آپ لیور سے ادھی پیڑت ہے کتنی بہنکر بیماری ہو روز صبح ایک بار دفیر میں ایک بار سامکھو تین بار آپ کو اس کا جوس لینا ہے دیابت لینا ہے بلکل نہ چھوڑے ایک مہینے تک آپ کا لیور بلکل تاجہ ہو جائے گا بچوں جیسا کر کے جرور دیکھئے گا لیور کے لیے رہب بار ہو سنی ہے دوستو ایک اور